اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق ندین آج کا فیرسے کے بعد ایک نئی ٹیکنیک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم اسپائر 10.5 کی مطل سے کسی بھی ڈیزائن کو وہ چاہے سمپل ہو کمپلیکیٹڈ ہو کسی بھی طرح کے ہو ایون وہ ٹیکسٹ ہے کچھ بھی ہے اس کو ہم بڑی اچھے طریقے سے کسی گول اوبجیکٹ کو پر اپلائی کر سکیں گے تو آغاز کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس یہ ایک آرش بنی ہوئی ہے اور یہ والا وہ ڈیزائن ہے جو ہم نے اس آرش پر ارجسٹ کرنا ہے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ میچنگ میں ہونا چاہیے آپ کی گولائی کے like اس کی یہ جو ابھی میں نے ڈیزائن اس بارڈر کے اندر فکس کرنا ہے اس بارڈر کو نہیں بلکہ اس ڈیزائن کو اس کے اندر فکس کرنا ہے تو approximately یہ ذہن میں رکھے گا کہ ان کی ratio ایسی ہونی چاہیے کہ اگر یہ فرض کریں جو یہ size ہے وہ یہ ہے تو یہ جو اس کی گولائی بنتی ہے وہ یہ لمبائی ہو ایسا نہیں ہے کہ یہاں چورس ڈیزائن پڑا اور آپ اتنے لمبے ڈیزائن کے اندر اس کو اوریسٹ کرنے بیٹھ جائیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ڈیزائن کو select کر لینا ہے یہ میں نے اس ڈیزائن کو select کیا جس کو میں اس پہ apply کرنا چاہتا ہوں select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ distort selected object میں آنا ہے اور سب سے پہلا option جو boundary box کا ہے اس کو آپ نے use کرنا ہے apply کیا اور یہ boundary box بن گیا اس کے بعد آپ نے اس کو node editing mode پہ لے کے جانا ہے یعنی اس object کو select کرنا ہے node editing and اس کی short کی ہے node editing پہ لے کے جائیں اور اس کے اس area میں جا بے آپ کے cursor کے ساتھ arc کا sign بنے right click کر کے to arc کر دیں یا simple یہاں پہ a press کر دیں اسی طرح سے میں یہاں پہ آ کے اس کو simple a press کر رہا ہوں تو یہ بھی arc میں convert ہو گیا تو یہ دیکھیں ان nodes کو پکڑ کے آپ نے ان پہ apply کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اس node کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں اسی طرح سے اس node کو اٹھا کے اس پہ رکھیں اس node کو اٹھا کے یہاں پہ رکھیں اس node کو یہاں پہ اور اس node کو یہاں پہ رکھیں اب آپ نے ان nodes کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے match کروا لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ان پہ match کروایا اور ان nodes کو بھی اسی طرح سے یہاں پہ match کروائیں یہ already matching پہ ہی ہے اس طرح سے یہ دونوں matching پہ ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ یہ جو نیچے border لگا ہوگا میں اس کو treat کرتا ہوں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہ والا جو design ہے جو straight پڑا ہوا تھا horizontal میں یا vertical میں اس کو ہم نے ایک گلائی کو پر ایک arch کو پر adjust کر دیا ویسے آپ اس کو design کرنے جائیں گے تو یہ possible نہیں ہے بہت مشکل کام ہوگا تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے پرائی ہو گیا گلائی each and everything اس کی perfect share امید کرتا ہوں کہ آج کے session میں آپ کو بہت کام کی چیز ملی ہوگی بہت کام کی command ملی ہوگی جسے آپ کے کام میں مزید بہتری آسکے گی ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ next lecture میں کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ لعلی نہیں کیوری فکر ملی بگ musimy می شکر می شکر ملے ملت